سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے یوٹیوب صحت زندگی چینل کے ساتھ آپ کا معالج ڈاکٹر یا شاید حاضر ہے ہم آپ کے سوال و جواب لے رہے ہیں اگلا سوال ہماری بہن آسمان انور صاحبہ نے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی گردوں کی بیماری میں پانی کتنا پینا چاہیے کیونکہ وہ میرے کسی پروگرام کو ریفر کر رہی ہیں کہ بھئی بہن نے کہا کہ بھئی پانی زیادہ پینے سے گردے کے افعال ٹھیک رہتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ پانی جو ہے بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر پینا چاہیے اس میں آپ نے تین سوال کر دیا ہے روحانی سوال کر دیا دینی سوال کر دیا بیماری کا کہہ دیا ہے تو میری بہن پہلے تو یہ بتائیے کہ میں ایک فیملی معالج ہوں آپ نے کہا گردوں کی بیماری میری بہن گردوں کی بیماری کے علاوہ بھی یہ سسٹم آپ کے بدن سے فالتو مادوں کو خارج کرتا ہے تو آپ کو تو پانی گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے پینے ہی پینے اگر آپ زیادہ پانی نہیں پی سکتی تو درمیان میں کیوہ پیچھے بیٹھ کے بھی پی سکتی ہیں کھڑے ہو کے بھی پی سکتی ہیں میری طرف سے یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پیچھے کھانے کے ساتھ پانی یا چائے نہیں پیچھے دو کھانوں کے درمیان میں آپ کے پاس بہت وقفہ ہوتا ہے چار گھنٹے ہوتے ہیں آپ ہر گھنٹے ایک بڑا گلاس پیچھے اور ایک چھوٹا کپ جو ہے آپ کیاوے کا پیچھے اب آتے ہیں مہارس کے طرف گردوں کے جو امراض ہوتے ہیں وہ تو بہت خطر لاک ہوتے ہیں چاہے وہ بلڈ پیشر کی وجہ سے ہوں شگر کی وجہ سے ہوں پتر کی وجہ سے ہوں ٹیومر کی وجہ سے ہوں سس کی وجہ سے ہوں پولی سسٹک کیڈنی ہو اس میں آپ کا معالج جو ہے پھر آپ کے گردوں کا ٹیسٹ کرتا ہے آپ کے پشاب کو ناپا جاتا ہے آپ کو نلکی پشاب کے جسے یورینری کیتھیٹر کہتے ہیں وہ مریض کو پاس کیا جاتا ہے انپوٹ اور آؤٹپوٹ لکھا جاتا ہے ہم لوگ ایک چارٹ لگا دیتے ہیں پھر بسرے کے ساتھ کتنا ہم نے پانی پلایا کتنا نکلا اگر پاؤں زیادہ سوج رہے ہیں گردے اپنا افعال ٹھیک نہیں کر رہے یوریا و کریٹین بڑھ گیا ہے پھر ہم پانی زیادہ مقدار میں نہیں دیتے تاکہ پانی بدن میں رکے نہ پھر ہم بدن کی ریکوارمنٹ کے حساب سے پانی دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو دو گلاس دینا ہے یا چار گلاس دینا ہے کیڈنی فیلر کے اندر پھر پانی کا انٹیک جو ہے وہ بدل جاتا ہے تو برائے مہربانی میری بہن ایسے سوال نہ کریں جو کسی نے آپ سے کہیں ہوں اور آپ کسی اور کی وجہ سے مجھ سے پوچھ رہی ہوں سوال یہ بنتا ہے کہ میرے بھائی کو گردوں کی بیماری ہے بین کو بیماری ہے یا مجھے ہے عمر کیتنی ہے کون سے بیماری ہے کون سے گردہ خراب ہے کتنا شاٹ ہے کتنا بڑ گیا ہوا ہے کچھ چوٹ لگی تھی کچھ زخم آیا تھا ریت تھی بلیڈ پیشر سے خراب ہوا شوکر سے خراب ہوا یا یورینری ٹریک انفیکشن سے خراب ہوا ان باتوں کو مدے نظر رکھے آپ پھر سوال پوچھیں اور پھر دیکھیں ہم آپ کو گائیڈ لینڈ دیتے ہیں یہاں میں بات کرتا چڑھوں یوٹیوب کی اوپر بہت سے لوگ آل فال کہہ رہے ہیں چاہے آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ آل فال کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے پروگرامز کو کاپی کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے ہماری کاپیوں کو کتابوں کو کھول کے ان کے اردو ترجمے کرنا شروع کر دی ہیں ان کی زبان سے ان کی لینگویج سے ان کے سٹائل سے پتا چلتا ہے کہ کوئی انپڑ پینڈو بول رہا ہے خفا نہ ہو کہ پاکستان میں یہاں لوگ بھیڑ چال کے اندر لوگوں کو غرق کر رہے ہیں جڑی بوٹیوں کا پتہ نہیں ہے جڑی بوٹییں دے رہے ہیں ایک جڑی بوٹی کے اندر پچاس انگریڈینٹ آئے دو انگریڈینٹ فیدہ مند ہے دو انگریڈینٹ نقصان تھے ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے میری ایک شگر کی مرید ہمارے پاس آئیں میرا بیڑا غرق ہو گیا ان کو آئی بی ایس ہے اور ان کو ایسی دوائی دی گئی کہ ساری دوائیوں انہوں نے چھوڑ دی اور مرل لائک ہو گئی تین دن داخل کر کے ہمیں ان کو جو ہے غزائی غزائی جو ہے ڈرپس کے ذریعے دینا پڑی تو پتہ چلا کہ جی کسی حکیم کی یوٹیوب پہ کچھ آیا ہوا تھا انہوں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو سپیسیفک ہوا کریں ہم آپ کو بچاؤ کی ترکیب بتاتے ہیں ترکیب بتاتے ہیں غزائی اعتیاد بتاتے ہیں آپ کو آپ کے مرض کو بڑھنے سے بچاتے ہیں بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی اچھا فیملی فیزیشن چون لیں جس چہر میں آپ ہیں جس جگہ پر آپ ہیں وہاں اچھے سے اچھا سپیسلس ہے اچھا سے اچھا ہاسپٹل ہے لوگوں کے کہنے پہ دوائی نہ لیں لوگوں سے کردوں پہ دوائی نہ لیں کسی کے نسخ کو کوپی نہ کریں جنرل سوال نہ کریں گردوں کے مرض کی اوپر تو دیکھیں بیٹا پوری پوری کتابیں لکھی گئیں تو آپ نے جو ہے گردوں کا مرض کہہ دیا باقی پانی کی مقدار گردوں کے مرض میں الگ ہے بلڈ پیشر شگر میں الگ ہے اور ایک عام صحت مند آدمی جو کہ بازار جا رہا ہے آفیس جا رہا ہے کام کر رہا ہے اس کو یا کوئی آدمی جس کو بلڈ پیشر شگر ہے وہ پانی جو ہے زیادہ استعمال کرے گا شکریہ